پریسٹر گوھر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہمارے ساتھ ہیں تینکیو اگین صاحب آپ نے وقت دیا ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ ریزلٹس کیوں لیٹ ہوئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ میں نے تیس منٹ کے اندر ہم مگوار ہیں ریزلٹس اس وقت تحریک انصاف کی کیا ٹیک ہے اس سب معاملے پر جو صورتحال بن رہی ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کئی مرتبہ پر اپنے فرائض انجام دہنے میں نے کام ہوا ہے اور میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اور میسج بھی بیج آتا کہ آپ جل سے جل سے جل کو نتائج کا اعلان کرے تاکہ شکو پوشو بہات مزید نہ بڑے دیر بھی کر لیے لیکن الیکشن کمیشن اگر آدھے گنتے میں بھی اس کا فائنل اعلان کر دیتا تو پھر بھی اچھا ہے دیر سے صحیح لیکن آ جائے تو صحیح ادروائز یہ بڑا حساس معاملہ ہے اتنی دیر نہیں ہونے چاہیے تھی کیونکہ اللہ میں کٹگار ایک لیٹو اکلاک کا لکھا ہوا ہے اگر قانون میں لکھا ہے دو وجہ تو دو وجہ کا مطلب ہے دو وجہ جو سر انیشل ریزلٹس آ رہے تھے ٹی وی سکرینز پر وہ چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کہا آپ نے کہا کہ وہ بالکل غلط ہے اور اگر اس سے بالکل برک سب ریزلٹ آ گئے تو پھر کیا ردی عمل ہوگا نہیں جو ریزلٹ آئے وہ غلط تو نہیں تھے لوگوں کے پاس پونٹی پائی پائی میں اور اس کے مطابق سے سارے نتائی جانا شروع ہو چکے تھے لیکن فائنل نتیجہ وہی ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن ایشو کرتا ہے تو بحثتر صاحب آپ لوگ کتنی اب ایکسپیکٹ کرے ہیں سیٹس اکراس پاکستان ہمیں جو پہلے سے ریزلٹ آئے ہوئے تھے اور ہمارے پولنگ ایجن پہ ہمیں سپلائی کر دیئے تھے اور پاپ پوٹی پائی میں ہمارے پاس آئیں اس کے مطابق جو ہمارے پاس ریزلٹ آئیں اس کے مطابق ہمارے پاس ہے تقریباً ون فپٹی سے ایبو ہمارے پاس سیٹس آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے الائنس کا سوچا ہے آپ کی میں نے ٹویٹ دیکھی آپ نے کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں یہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہوگی کوئی الائنس ہوگا آپ دیکھیں گے پہلے تو تجربہ یہ فائصلا نہیں ہوا کیس کے ساتھ مل کر کی حکومت بنائیں گے لیکن پہلے ریزلٹ سارے فائنل ہو جار پہ دیکھیں گے کتنے ہمارے کنڈی ریٹ کامیاب ہو رہے ہیں سر ون ففٹی پلس سیٹس آپ نیشنل اسمبلی سیٹس کی بات کر رہے ہیں جی 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 اور کے پی کے میں بھی ہماری الحمدللہ کا بالکل میجارٹی ہے اور کچھ آپ اس کا بریک ڈاؤن دیں گے کہ آپ پنجاب سے کتنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کراچی سے اور کی پی سے کتنی نہیں ابھی اس کا میرے پاس ہوئے اپ ڈیٹ ایک سکت نہیں آیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر وہی پھر اگین میرا سوال اب آپ پھر اگین وہی کہہ رہے ہیں کہ بان ففٹی پلس سیٹس آپ کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی جسٹ سے خدا نہ خاصلہ ایک بات کر رہا ہوں وہ جو دوبارہ ریزلٹس دیتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسرز وہ اگر پچاس سیٹن دے رہے ہوئے پی ٹی آئی کو پھر سر نہیں دیکھیں ایک سو پچاس کے پچاس تو نہیں ہو سکتے اس میں کم بیشی ہو سکتی ہے کبھی کے بار سیٹے آ رہی ہوتی ہے اور بعد میں لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ ہم لیٹ کر رہے ہیں تو لیٹ کرنے کا مصطب یہ ہے کہ ہمارے اتنا مبارجنے کے انشاءاللہ وہ لیٹ نہیں ہو سکے گا کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ایک سو پچاس سے پچاس پہ آ جائے عارف عمید بھٹی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں گوھر خان صاحب گوھر صاحب یہ بتائیں کہ اتنی دیر سے نتائج آ رہے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے کوئی اتنا ریاکشہ نہیں آتا نون لیگ ہوتی تو وہ تو ادریہ کو بھی اسٹیبلشمنٹ سوے بھی بڑے سخت زبان میں کرتی ہے کیا پی ٹی اے ہی کسی خاص خطشہ ہے اسے نہیں ہم نے تو دیکھو ہم نے کنڈم کر دیا ہے میں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وائس نوٹ بھی دیا ہے ٹویٹر بھی بھی دیا ہے فیس بک بھی دیا ہے ادر وائس تو اور اس کے ساتھ ساتھ پاٹی کے باقی کی عادت نے بھی سٹیٹمنٹیں دیئے کہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں اور ہم نے ڈیوان کیا تھا کہ جل سے جل نتائج آنا شروع ہو جائے کیونکہ لاؤں میں لکھا ہوا ہے کہ دو بجے سے پہلے پہلے آپ نے سارا فائنل کر کے دے دینا ہے جنگور صاحب ایک سوال بلوچستان سے کے پی کے سے نتائج آ رہے ہیں لاہور کے نہیں آ رہے پہلے اطرات تھی کہ پی ٹی ای بہت مارجن سے آگے جا رہی ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں لاہور تو کپٹل ہے دیکھیں کپٹل ہے اگر اس لئے نتائج وہ نہیں آ رہے تو ابھی اس کی پیٹرمٹ چینج کرنے کی کوشش کی جاری ہوگی جو میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہوگا یہ بڑا کریٹیکل الیکشن ہے اگر اس پراسس کو روکا گیا اس پراسس کا دانلی کی گئی تو ملک کے لیے بہت نقصان دے ہوگا ایکانومی کے لیے نقصان دے ہوگا دیموکرسی کے لیے بہت بڑا نقصان دے ہوگا عوام کو اپنے حق رائد ہے استعمال کرنے کا حق ہے وہ اپنے اپنے ورائیت ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے کا بھی حق ہے اور ان کا نمائندہ بھی وہی ہو جو وہ منتخب کر کے پارلیمار بیجھے گوھر صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ جو نتائج روک گئے ہیں یا روک دیا گئے ہیں ایک تو میں اس پر آپ کا کومنٹ لینا چاہتا ہوں دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لازٹ ٹائم پچھلے الیکشن میں آپ کی ایک سو پندرہ سیٹے تھی تقریبا کیا آپ ایک سو پندرہ سے اوپر جا رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ تلہ ایک سو پندرہ سے اوپر جائیں گے اور جہاں تک نتائج روکنے کا تعلق ہے تو ابھی سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ نتیجے جو ہاں وہ دیر سے آ رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے بھی انسٹرکشن ایشو کی ہے اب آ کے دیکھتے ہیں کہ آدھے گنتے ہیں ان کے ریزلٹ آ بھی جاتے ہیں کہ نہیں بہت شکریہ جنیت سلیم عرض کہہ رہا ہوں گوھر صاحب صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج رات یا کل صبح تک انتخابی نتائج جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں جس کی کچھ انڈیکشنز بہت واضح قسم کی کچھ نظر بھی آ رہی ہیں جیزے سیال کورٹ سے ابھی عثمان ڈار صاحب نے بھیجے ہیں تمام کے تمام پولنگ سٹیشنز پہ جتنے بھی فارم فورٹی فائیو تھے انہوں نے بھیج دیئے اپنی والدہ کے اس کے باوجود ابھی کچھ دیر پہلے دو گھنٹے پہلے تک وہ پیچھے تھے بہت زیادہ خاجہ آصف صاحب اچانک ابھی جو تازہ ترین ہے وہ خاجہ آصف صاحب آگے آگے ہیں ان کے بیٹے کا دار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی والدہ تمام کے تمام انہوں نے شیئر کیے ہیں میڈیا کے ساتھ فارم فورٹی فائیو شیئر کیے ہیں عثمان ڈار نے اس کے مطابق خاجہ آصف صاحب پچاس ہزار ووٹوں سے ہار چکے ہیں اگر یہ صورتحال مزید دھلکوں میں سامنے آئی تو آپ کا کل یا پرسوں کیا لائے عمل ہوگا آپ کا رد عمل کیا ہوگا کل رد عمل تو دیں گے پھر اس کے بارے میں لیکن پہلے ہوتا یہی ہے کہ ہم ٹائم کنڈیڈیٹ کے پاس جلدی آ جاتے ہیں اور بعد میں الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتے ہیں اور اس مرتبہ جو الیکشن کمیشن کے پاس پروسس ہے اس میں جو اپڈیٹ ہونے میں توڑا سا ٹائم لگتا ہے تو کمی بیشی تو ہو سکتی ہے ڈیلے پروسس بھی ہو سکتا ہے کچھ توڑے سے وقت کا اتنا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو جو کنڈیڈیٹ وننگ کر رہا ہو اور وہ نتائی جانا شروع ہو جائے اور وہ ہرنا شروع ہو جائے تو پھر یہ تو نتائی چینج کرنے والی بات ہے تو اس کا طورت عمل ضرور عوام دے کہ ایون کنڈیڈیٹ اگر خاموش بھی بیٹے گا تو پبلک ایک سب کبھی نہیں کری گی اس مطلب نتائی جو گوھر صاحب یہ خبریں ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے آپ کی پارٹی کے لیڈران شیئر کرتے رہے کہ پولنگ ایجنٹس کو کافی ساری جگہوں سے نکال دیا گیا باہر آپ کے پاس کل ملا کے پارٹی لیول کیا اس حوالے سے سٹیٹس اور ڈیٹا ہے کتنی جگہ پر اس طرح کے معاملات ہوئے نہیں میرے پاس ابھی کوئی اگزیک ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی ادھر بیجی رہا تو اس لیے ابھی بلحال میرے پاس کوئی اگزیک ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنی جگہ سے زیادہ کوئی لوگوں کو ریزرویشنز رہی ہے باجبہ صاحب اجازت دیجئے گا اکیاسی ازار کا فگر الیکشن کمیشن دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا کہ ابھی اکیاسی ازار کا ریزلٹ آنا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ریزلٹ جو آئے گا تو یہ کارکردگی پر نشان تو الیکشن کمیشن کی آگئی ہے یہ تاخیر کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے اس پر کوئی رہنمائی فرمائے درہا دیکھیں پہلے جس طریقے سے تھا آج انہوں نے انٹرنیٹ سارا دن بند رکھا شاید بروقت اتر تھی نہیں پہنچ سکے اور کوئی بھی ریزن ہے لیکن انہیں نکس جو الیکشن ایکٹ ہے اور الیکشن رولز ہے اس میں دو ٹائم ان کا ذکر کیا ہوا ہے کہ رات صبح دو بجے تک اور دو بجے تک نہ ہو تو دی لیٹس ٹین اکلاک تک ہونے چاہیے آگر صبح دس بجے تک سارے ریزلٹ آ جاتے ہیں تو پھر بھی یہ اس قانون کے مطابق ہوگا امید ہے کہ تب تک تو آ جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا الائنس ہو سکتا ہے کار صاحب پہلحال کوئی ایسی نبات بھی ہے کوئی الائنس ہونے کی کوئی امید مجھے نظر آ رہی ہے کوئی کالز آپ کو آئی ہوں کسی اور جماعت سے پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی کال بھی نہیں آئی اور نہ کوئی ایسی موڈ میں ہے کہ بھی پس پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس کر دے ٹھیک ہے تینکیو مریمچ جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں الیکشن کمیشن حکام کے مطابق سمیلہ خان آزاد امیدوار یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ کینڈیڈیٹ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں ای ایم ایس پر نتائج ظاہر ہونا اب بلاخر شروع ہو گئے ہیں